آپ کے مطابق بہت ساری چیزیں بتائی بہت ساری نئی چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا اور بڑے اچھے اچھے مشورے دیئے اور اس سے مجھے کافی حوصلہ ملا اور انہوں نے میرے اس کام کو بہت ساراہا اور میری حوصلہ ابزائی کی اور یہ کہا کہ بلکل ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے آپ اس کو مزید آگے بڑھائیں اور ریال اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کے مطالق مزید معلومات سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں تو یہ کمنٹس اور ویوز پڑھ کے تو مجھے الحمدللہ کافی خوشی ہوتی ہے اور پھر مجھے مزید کام کرنے کا میرے اندر حوصلہ جو ہے وہ بندہ ہے تو سامین اکرامی میرا جو پچھلی ویڈیو سے ٹوپک چلنا تھا وہ چلنا تھا ریال اسٹیٹ کے بارے میں اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریال اسٹیٹ کے اندر تین بنیادی چیزیں ہیں زمین مالک اور ڈاکومنٹیشن تو میں نے آپ کو مختصر باتیں بتائی تھی ان تینوں چیزوں کے بارے میں اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم زمین کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں معلومات شیئر کروں گا تو دوستو زمین پاکستان میں اس وقت آٹھ لاکھ اکیاسی ہزار نو سو تیرہ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے اور رقبہ اور زمین کی لحاظ سے پاکستان دنیا کا تین تیسمہ بڑا ملک ہے جناب اس وقت پاکستان کا جو کل رقبہ ہے پوری زمین کا جو رقبہ ہے وہ پوری زمین ریالی سٹیٹ کی فیل میں پانچ حصوں میں تقسیم ہوتی ہے یعنی پاکستان کے اندر جو پوری زمین ہے اس کے ہم پانچ حصے کر سکتے ہیں اور پانچ قسم کی زمین جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں میرے محترم دوستو جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرتے ہیں جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا تو آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو یا بائی ایر بائی ایر تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا تو کوئی بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک شہر سے دوسرے شہر جب آپ نکلتے ہیں تو سرہدی پٹی میں یا تو دور دراست تک جو ہے آپ کو ہریالی ہریالی نظر آتی ہے اور کھیت نظر آتے ہیں آپ کو اور باغات نظر آتے ہیں بغیچے نظر آتے ہیں اور کاشتکاری والی زمینیں نظر آتی ہیں اور فصلوں والی زمینیں نظر آتی ہیں چاول کے فصل ہوتی ہے چنے کے فصل ہوتی ہے گندم کے فصل ہوتی ہے کپاس کے ہوتی ہے بہت ساری فصلوں والی زمین آپ کو ہری کے ہری زمین جو نظر آتی ہے جس طرح کہ آپ یہاں ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ زمین آپ کو ایسی نظر آتی ہے جہاں پر سوسائٹیز بن رہی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز جو ہے وہ بن رہی ہوتی ہیں بہت بڑے رخبے پر جو نا وہ سوسائٹیوں کے زمین پھیلی بھی ہوتی ہیں اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے اس میں انڈسٹری لگی بھی ہوتی ہے کارخانے ہوتے ہیں فیکٹریہ ہوتی ہیں اور میلوں بہت سارے جو نا وہ میل بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت ساری قسم کی جو نا وہ آپ کو زمینیں نظر آتی ہے جب آپ کہیں ٹرائول کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریول ٹو انیدر سٹی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو مومن جو ہے وہ یہ سارے مناظر جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو محترم دوستو بیسیکلی جو زمین کی قسمیں ہیں ہم زمین کو پانچ قسم کی زمینوں پر تقسیم کر سکتے ہیں اور اس میں جو زمین کی سب سے پہلی قسم جو زمین کی کہلاتی ہے وہ ہے سروے لینڈ اور سیکنڈ نمبر پر جو زمین کی قسم ہے وہ ہے ناکلاس لینڈ جس طرح کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا اور تیسری قسم زمین کی کہلاتی ہے وہ ہے قبولی زمین اور چوتھی قسم زمین کی کہلاتی ہے وہ ہے ناقبولی زمین اور پانچویں قسم کی جو زمین ہے وہ کہلاتی ہے سکنی زمین تو گائیس ناؤ آئیم گئن ٹو ڈیفائن کہ میں اب ہر ایک کی تعلیب کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے سروے لینڈ تو سروے لینڈ کس کو کہتے ہیں گائیس سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس سروے کا کیا مطلب ہوتا ہے جب ہم ڈکشنڈی کھولتے ہیں تو ہمیں وہاں نظر آتا ہے سروے کا مطلب ہوتا ہے مرتب کیا ہوا ترتیب دیا ہوا اور ایک منظبت اور منظم انداز سے جو چیز رکھی بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سروے تو سروے لینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی زمین جو کہ ترتیب میں ہو آرڈر میں ہو اور ایک جو ہے وہ کنٹرول میں ہو تو ایسی زمین کو سروے زمین کہا جاتا ہے اور سروے زمین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ زمینیں ان زمینوں پر عموماً فتر رکھے ہو ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جی تھی یہ ایک فتر ہے اور مختلف ممالک میں یہ فتر رکھے ہو ہوتے ہیں سروے زمین کی پہچان کیلئے جب اس زمین کے حد بنتی ہوتی ہے اور اس کی پیمائش کی جاتی ہے اس کے بورڈر تیک کی جاتے ہیں تو پہچان کیلئے اور اس کی جو پیمائش ہے اس کے وقت جو یہاں پر فتر رکھے جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ایسی زمین کو سروے زمین کہا جاتا ہے اور سروے زمین کو موروسی زمین بھی کہتے ہیں اور اس کو پرائیویٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے سروے زمین کو موروسی اس وقت سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین جدی پشتی ہوتی ہے باپ دادہ کے زمانے سے یہ زمین جو ہے وہ چلتی بھی آنی ہوتی ہے اور جو اس وقت جو اس کا آنر ہے اس کے نام پر وہ زمین ہوتی ہے تو ایسی زمین کو سروے زمین کہتے ہیں اور اسٹیٹس کے لحاظیہ سب سے مصبوط زمین ہوتی ہے اور سب سے اچھی زمین ہوتی ہے اور اکثر جو سوسائٹیس ہوتی ہے اور ہاؤس ایم اسکیمہ جو ہوتی ہے وہ سروے زمین پر بنائی جاتی ہے تو دوسری قسم کی جو زمین ہے وہ ہے ناکلاس زمین یعنی نون کلاسیفائیڈ زمین یعنی ایسی زمین جو کہ ترتیب میں نہ ہو وہ بہنگم دریقے سے ہو کچھ وہاں ہو کچھ وہاں ہو بکھری پڑی بھی ہوتی ہے اسی زمین اور یہ زمین عموماً جو ہے وہ سرکاری ہوتی ہے اور سرکار ہی اس زمین کی مالک ہوتی ہے پھر سرکار جو ہے وہ تیس سالوں کے لیے یہ زمین کسی آدمی کو کاشتکاری کے لیے دیتی ہے زراد کے لیے دے دیتی ہے پھر وہ آدمی اس زمین کے اندر جو وہ تیس سال تک کاشتکاری کرتا ہے زراد کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ زمین حکومت کو واپس کر دیتا ہے اور حکومت بھی تیس سال کے بعد وہ زمین واپس لے رہتی ہے اور تیسری قسم کی جو زمین ہے وہ ہے قبولی زمین تو ناظرین قبولی زمین کا مطلب ایسی زمین ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے ملک میں پاکستان میں کسی آدمی نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو کسی نے کوئی ایکسٹرا آرڈینری والا کام کر دیا ہو اور حکومت نے اس کام سے خوش ہو کر اس کو کوئی زمین کا ٹکڑا تحفے میں دے دیا ہو تو ایسی زمین کو قبولی زمین کہا جاتا ہے جو کہ ایوارڈیڈ ہو فرم گورنمنٹ اور پاکستان کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے کسی سے خوش ہو کر کسی کام سے خوش ہو کر اس کو ایک بہت بڑی زمین کا ٹکڑا عطا کر دیا ہو تو ایسی زمین کو قبولی زمین کہا جاتا ہے تو نا قبولی زمین کس کو کہتے ہیں اب مثال یہ طور پر وہ آدمی جس کو قبولی زمین ملی بھی ہوتی ہے وہ کراچی میں رہنے والا ہو پھر وہ آفٹر اپیو ایئرز وہ چلا جاتا ہے حیدر آباد میں اور حیدر آباد میں شفٹ ہو جاتا ہے جب وہ حیدر آباد میں شفٹ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی باتیں اس کو وہیں زمین چاہیے ہوتی ہے حیدر آباد میں زمین چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ حیدر آباد میں رہے گا تو گورنمنٹ جو ہے اس کو کراچی والی زمین کے بدلے میں حیدر آباد میں زمین دے دیتا ہے تو حیدر آباد میں جو اس کو زمین مل گئی وہ قبولی ہو جاتی ہے اور کراچی میں اس کے نام پر جو زمین ہوئی تھی جس کو ہم پہلے قبولی کہتے تھے وہ ناقبولی زمین بن جاتی ہے اور یہ ناقبولی زمین بھی عموماً سرکار کی تحویر میں چل جاتی ہے اور سرکار ہی اس کے مالک بن جاتی ہے تو پانچوی جو زمین کی قسم ہے وہ ہے سکنی زمین دوستو بلکل بارڈر پہ یعنی جیسے کراچی اور حیدر آباد ان دونوں شہروں کے درمیان میں کچھ زمین ہوتی ہے وہ زمین جو ہے وہ نہ حیدر آباد میں شامل ہے اور نہ کراچی میں مکمل طور پر شامل ہے بلکل بارڈر بارڈر میں ہے یعنی کہ کراچی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اور حیدر آباد کے شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ زمین ہوتی ہے اس زمین کو سکنی زمین کہا جاتا ہے تو یہ زمین کی پانچوی قسم ہے جو کہ بلکل جو ہے وہ کسی شہر کے بلکل آخر کنارہ پہ زمین ہوتی ہے اور اس کو سکنی زمین کہا جاتا ہے تو میرے دوستو آپ کو جب میں نے یہ ساری زمینوں کے قسمیں بتائیں جس طرح کہ آپ کو یہاں زمینوں کے قسمیں نظر آئی ہیں تو آپ نے خود ہی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کون سی زمین وہ سب سے مضبوط زمین ہوتی ہے جی ہاں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیسہ اپنا لگانا چاہتے ہیں تو سب کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ انویسٹ جو کریں وہ سروے زمین میں کریں کیونکہ سروے زمین جو ہے وہ بہت مضبوط زمین ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی انوالب نہیں ہوتا اور گورنمنٹ ایسی زمینوں کی طرف نہیں دیکھتی جو کہ سروے زمین ہو سروے لینڈ ہو کیونکہ یہ باپ دادا کے زمانے سے زمین جو ہے وہ کسی کے نام پہ چلتی بھی آ رہی ہے تو ایسی زمینیں عموماً جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے کارگر ہوتی ہیں اور اسی کے اندر بہت زیادہ پروفٹ بینیفٹ جو ریال اسٹیٹ فیلڈ میں لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی زمین سے ہوتی ہے یعنی سروے لینڈ میں تو آپ کے لیے بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کہیں پلانٹ خریدیں یا زمین خریدیں یا تو کوئی گھر وغیرہ خریدیں تو ایسی زمین میں خریدیں جو زمین پہلے سے سروے لینڈ کہلاتی ہو یعنی کہ نہ آپ نہ کلاس میں خریدیں کیونکہ نہ کلاس کی جو زمین ہوتی ہے وہ تیس سال کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری زمین ہے کبولی نا کبولی اور جو سکھنی زمین ہے تو ان زمینوں میں جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعد میں جا کر تو آپ ایسی زمین سے وائٹ کیجئے گا اور آپ جو ہے انویسمنٹ صرف اور صرف سروے لینڈ میں کریں یہی میرا ایک مشورہ ہے اب اگر آپ جہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس علاقے میں وہ سروے لینڈ ہے سروے والی زمین ہے اور پھر آپ وہ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا ماسٹر پلان مل جاتا ہے یعنی کہ ان فیوچر گورنمنٹ نے اس علاقے میں کیا کیا چیزیں جو نہ وہ لاؤنج کرنی ہے فور ایکزمپل آپ کو کہیں سے اس علاقے کا اس ایریا کا ماسٹر پلان مل گیا اور ماسٹر پلان جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ماسٹر پلان یہ نقشہ ہوتا ہے اگر آپ اس ماسٹر پلان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے ایریا کے لیے ان فیوچر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ لاؤنج ہے انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس علاقے میں ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے یا تو اس علاقے میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا کولیج بنے گا یا تو اس علاقے میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہسپیٹل جو نا وہ اپروپ شدہ ہے اور اس کا سنگے بنیاد جو نا وہ رکھا جانے والا ہے یا تو کوئی اور بڑی چیز جو کہ عام طور پر کمیونٹی کے لیے اور وہاں کے رہائشوں کے لیے سہولت کا باعث ہو اور آسانی کا باعث ہو اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس ایریا میں بن رہی ہے اور ماسٹر پلان میں ہے پھر تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور بینیفٹ کے بہت زیادہ مواقع ہے اس کے اندر اور ویل ان گوڈ سیچویشن ہے فور یو کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ انویسمنٹ کریں اور ایسی جگہوں پر جو ہے وہ آپ پرچیسن کریں اور ایسی جگہوں کو جو نا وہ آپ پرائیورٹی دیں اس کو خریدیں اور ایسی جگہوں پر جو نا وہ آپ انویسمنٹ کریں تو ناظرین اکرام آج کی جو میری باتیں ہوئی ہیں اس کا میں آپ کو خلاصہ بتایتا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ زمین کی جو ہے وہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں سروے لینڈ، ناکلاس لینڈ، کبولی لینڈ، ناکبولی لینڈ اور سکنی کی جو زمین ہے یہ پانچ قسم ہیں اور سب سے مضبوط زمین جو ہوتی ہے وہ سروے لینڈ ہوتی ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتائی ہے کہ سب سے مضبوط زمین سروے لینڈ میں اگر آپ کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں زمین لینڈ پلانٹ لے رہے ہیں تو آپ اس کا ماسٹر پلان دیکھئے ماسٹر پلانٹ میں اگر آپ کو وہاں کوئی انویسٹی کالج بڑا سکول یا ہسپیٹل وغیرہ نظر آتا ہے تو اس ایلیا کے ان فیوچر پروگریز کا اور گروہ کرنے کے بہت زیادہ ہائی چانسز ہوتے ہیں تو آپ وہاں انویسٹ کیجئے اور اپنا پیسہ وہاں لگائیے جہاں آپ کو ان فیوچر انشاءاللہ زیادہ ترقیوں کا اور زیادہ بینفٹ کے مواقع جو آپ کو نظر آتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل آپ کے مطابق کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے محضبان محمد زکریہ نومانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات